کشمیر کی طرح وادی چناب بھی اب سیاحتی سرگرمیوں کو مرکز بنان بننے جا رہا ہے مرکزی وزیر نتنگٹکاری نے حالیہ جمہ کشمی دورے کے دوران بھدروہ میں روپوے یعنی گنڈولا پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے لیے ٹینڈر کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اس اعلان سے بی جے پی اور بھدروہ کے عام لوگوں میں خوشی کا محل ہے بی جے پی کارکنوں نے اس پروجیکٹ کے شروع ہونے پر مرکزی حکومت بلا خصوص نتنگٹکاری اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا شکریادہ کیا اس کے لیے بی جے پی کارکنوں کی طرف سے منڈل آفیس سے بزاپتہ طور پر ایک ریلی بھی نکالے گئی ریلی میں سابق ایمیلے دلیپ سنگھ اور ڈی ڈی سی چیئرمن سمیت بڑی تعداد میں بی جے پی کارکنوں نے شرکت کی وی جے پی لیڈران کا ماننا ہے کہ اس پیسے سے مقامی سیاحت کو فروح ملے گا بتا دی کہ اس پروجیکٹ پر 355 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور 2023 کے آخر تک اس کے پورے ہونے کا امکان ہے آپ کی مادم سے تمام لوگوں کو بتائی دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بتائی دینا چاہتا ہوں بھدروہ، بھلیسہ، چرالہ، ڈوڈا کے لوگوں کو بتائی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا پراجیکٹ جلہ ڈوڈا میں آج پہلی بار آیا ہے یہ گھنوڈا کا جو پراجیکٹ ہے اس سے ٹوریسٹ بڑھے گا ہمارے ٹورزم میں بڑھا ہوگا اور دو پراجیکٹ ہمارے اور ہیں جیسے بنی بسولی چھترگلہ ٹنل ہے اور ٹورڈا کے لیے جو فور لین ہے بھدروہ سے چمبہ جو روڑ ہے دوسری ہماری تھاٹری سے کلوتران ہمانچل پتیس کی جو روڑ ہے اس سے بھی بھدروہ میں ٹورزم کو بہت فائدہ ملے گا میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اس جو گوشنا سے اور جو ٹنڈر ہوا ہے اس کا ہمیں بہت بڑا ملنے والا خاص کر بھدروہ کے حوالے سے تو میں یہی گولمنٹ سے درخواست کروں گا مہندر موڈی سرکار سے اپنے جیپنی گھڑکری صاحب سے اپنے جیتنگر سنجی سے کہ وہ اور بھی جو مارے رکے پڑے ہیں یہاں بھدروہ کے ہیں وہ کام وہ جلدی سے جلدے مارے کام ہو تاکہ بھدروہ کی پرانا مکہ میں جو کھویا ہوا وہ ہمیں آسل ہو میں کہتا ہوں اگر یہ جلدی سے جلدی کھول جائے گا تو یہاں بھدروہ کی کائے ہی پٹ جائے گی چاہ دن سے بڑھائی دیتی ہوں کہ یہ جو گھنڈولا کا پروجیکٹ تین سو پچھتر کروڑ کا جو سنکشن ہوا ہے کل اس کی نیترن گھڑکری جی نے الانس کیا ہے تو اس سے ہمارے آنے والے سمیں میں کہیں لوگوں کو نو جوانوں کو فائدہ ہونے والا ہے پڑے لکھے یوہ جو بیروزگار ہے ان کو روزگار ملے گا اور میں اپنے پردھان منتری جی کا تعدل سے سر جھکا کے بہت بہت دھنیا بات کرنا چاہوں گی